رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوش خبری سنائی تھی سیدن آنس رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس روایت کے رابی ہیں اور وہ فرماتے ہیں من کانت الاخرہ تہمہ جعل اللہ غنہو فی قلبی اگر انسان کی عمل کی کیفیت یہ بن جائے کہ اس نے آخرت کو بہتر کرنے کے لئے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تین انعامات و نقد عطا کر دیتے ہیں پہلا انعام جعل اللہ غنہو فی قلبی اللہ تعالیٰ اسے دل کا غنی بنا دیتے ہیں کیا مطلب دل کا غنی وہ اپنے اس کام پر اس قدر مطمئن ہوتا ہے اس کا دنیا جہان کے عامال سے اتنے خوشی نہیں ملتی جتنے اس عمل سے خوشی ملتی ہے کہ اس خوشی میں دنیا کی تمام خوشیوں کو بھول جاتا ہے اور اس خوشی کے سامنے دنیا کی تمام خوشیوں کو جو خواہشات کی تکمیل سے انسان سمجھتی ہیں ملتی ہیں ان کو ہیچ اور نیچ سمجھتا ہے وَجَمْ عَلَهُ شَمْلَهُ اس خلوص نیت سے کیے گئے کام کی وجہ سے اللہ حضور جلال اس کی زندگی کے امور کو مرتبر منظم فرما دیتے ہیں اس طرح ہر کام ترتیب سے ہو رہا ہوتا ہے اور انسان جیسے جیسے وہ کام مکمل کرتا جا رہا ہے اس کو مزید سے مزید خوشیوں ملتی رہتی ہیں اور اس کا سفر آسان ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بحسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ حلاوت اور لذت اس کے دل میں اللہ حضور جلال پیدا فرما رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ہر کام میں ہر وقت اپنے آپ کو کمل بستہ رکھتا ہے اور پابندی کے ساتھ اپنے امور پر نظر رکھتا ہے یہ صلاحیت اس وقت ملتی ہے جب انسان اللہ کی رضا کے لئے کوئی کام رکھتا ہے اور تیسرا انعام اسے ملتا ہے جس پہ اکثر کائنات کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اخلاص کے ساتھ ہم کام کریں گے دل کا غناء انسان کو ملے گا اور کام تو مرتب ہوں گے لیکن زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوش خبری سنائی ہے دنیا اس کے پاس اس طرح آتی ہے جس طرح مالک کے سامنے لوگان ڈال کر سواری کو پیش کیا جاتا ہے